اسلام علیکم کیا لے آپ سب کا آج ہم نکال رہے ہیں مکھن بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں نکال رہے ہیں پکا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو ملائی میں نے جمع کیوئی تھی گھر میں نورملی دودھ آتا ہے تو اس کے پر ملائی آ جاتی ہے وہ میں اتار کے ملائی فریز کر لیتی ہوں اس پر برہ جم جاتی ہے تو وہ خراب نہیں ہوتی دو مینے چار مینے چھ مینے جب تک آپ چائے کٹھی کر کے کٹھا مکھن نکال لیں چائے مینے دو مینے بعد تھوڑا تھوڑا نکالتی رہے ہیں مکھن بناتی رہے تو برہ جمع ہوئی تھی تو برہ جمع ہوئی تھی صبح کے میں نے ملائی نکال کے باہر رکھ دی تھی تو ملائی نرم ہو گئی ہے اگر آپ کی ملائی بہت زیادہ تھنڈی ہے برہ جمع ہوئی ہے تو اس میں آپ تازہ پانی ڈالیں گے نیم گرم اور اگر ملائی گرم ہے میری گرم ہو گئی تھی ملائی صبح کے نکال ہی تھی برہ ساری ختم ہو گئی تھی تو میں نے اس میں تھنڈا پانی ڈالا ہے تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے لیول رکھنی دونوں چیزیں اگر ملائی گرم ہے تو پانی تھنڈا ڈالیں گے اگر ملائی تھنڈی ہے تو پانی آپ نیم گرم یا تھوڑا زیادہ گرم اگر تو برہ جمع ہوئی ہے نا تھوڑی سی تھوڑی سی نرم ہے تو آپ نہ گرم پانی اس میں ڈالیں گے تو ملائی گرم تھی اس میں میں نے تھنڈا پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم ایک سے دیر منٹ جگ کو چلائیں گے مشین ہون کر لیں گے تو ایک سے دیر منٹ میں آندر مکھا نکل آئے گا میں جگ میں نکالتی ہوں مکھا آپ چاہے وہ مدانی ہوتی ہے اس سے نکالے بھی ایسے تو آج پر مشینیں کتنی آگئی ہیں یہ مکھا نکالنے والی تو ایک سے دیر منٹ ہم جگ کو چلائیں گے تو مکھا بڑھ جائے گا یہ ایک سے دیر منٹ ہو گیا مشین چلتے ہوئے سوری میں بولی ہوں میں بعد میں ریکوڈنگ کرتی ہوں تو وہ تھوڑا شور دھیان لگ کر کے آپ کو سننا پڑے گا تو یہ ایک سے دیر منٹ کے بعد مکھا نکال آئے تو چمچ کی مدد سے ہم مکھا نکالیں گے ویسے میں کافی دیر سے نکالی تھی تو تتنی لمبی ویڈیو دو ڈھائی گھنٹے مجھے لگ گئے تھے مکھا نکالتے ہوئے تو میں نے اس لیے نہیں ملے گا بجارے میرے ویور سبسکرائب پر جو ہے تک نہ جائیں اس لیے میں نے ایک دفعہ والا آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس طرح ملائی ڈالتے ہیں تھنڈا پانی ڈالتے ہیں اس طرح ملائی ڈالتے ہیں اتنا تھنڈا اور گرم پانی سارے ٹپ میں نے آپ کو دے دی ہیں تو مکھا نکال کے سارا ہم اس کو رکھیں گے چلے پر پکنے کے لیے مکھا نکالتے بھی مجھے دو ڈھائی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر سب کچھ نوربل ہے ملائی ڈھنڈی یا پانی ڈھنڈا یا ملائی ڈھنڈا یا ملائی ڈھنڈا تو آپ کا جلدی بن جائے گا اگر آپ نے انیس بیس کر دی تو جلدی نہیں نکلے گا مکھا ناپ کا تو یہ ملائی ڈھنڈا کے حساب سے میں نے پانی ڈھنڈا ڈالا تھا تو ایک سی ڈیڈمنٹ جگ چلانے کے بعد مشین آنڈ کرنے کے بعد آپ کا مکھن نکل آتا ہے تو اسی طرح سارے میں نے مکھن ملائی ڈھنڈا نکالیاں جتنے میں نے ڈبے جمع کی ہوئے تھے تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ والا یہ آپ کو دکھایا ہے آگے آپ تھکے ہیں نا اور دیکھ لیں یہ ہم نے رکھ دیا چولے پہ بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اگر آپ نے چولا تیز کیا تو یہ بوائلہ کے سب گر جاتا ہے اور آپ کی میند آیا ہو جاتی آنچ پہ آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے یہ کوئی تین سے چار گھنڈے پکے گا لو آنچ پہ زیادہ پہ نہیں کم آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو پھر آرام سے جا کے یہ گھی بن جاتا ہے پھر آپ کو آپ اس کو پونے حلاتے رہے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی ہے بلکل لائٹ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے یا ایسا ایسا پہلے لسی طرح نرب ہو جائے گا پگل جائے گا پھر آہ سا ایسا پک پکے پکے یہ دیکھیں یہ کوئی اس کو غنٹہ ہو گیا پکتے ہوئے اس خوں میں آیا ابھی یہ کوئی دو ڈھائی سے تین سے چار گھنڈے بھی لگ جاتے ہیں دو ڈھائی تین چار گھنڈے اس میں لگتے ہیں کیا بنتے ہوئے جب ہم چولے پر رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دو سے ڈھائی گھنڈے ہو گئے ہیں اب اس خوں میں آ گیا یہ ایسی طرح پکتا رہے گا تو گھر کا دیسی خالص گھی بزار سے تو مل جاتے ہیں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن گھر میں کبھی کبھی کوئی چیز بنتی ہے یہ دیکھیں یہ تین سے چار گھنٹے پکنے کے بعد یہ پورا مکمل گھی تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے اپنی ڈولنی میں پن لیا ہے پن لینا آپ نے اس کو کیونکہ نیچے زرے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں نہ رہا جائیں یہ دیکھیں خالص دیسی گھی گھر کا خالص ملائی خالص مکھن خالص دیسی گھی گھر کا یہ پتیلہ ہے آپ اس کو گرم پانی ڈالیں سرف ڈالیں اس کو بوائل کریں چار بہنٹے کے بعد یہ آپ کا پتیلہ صاف ہو جائے گا تو اللہ حافظ